آپ نے باپ کے ارکان سے اور سب جانتے ہیں کہ باپ اپنے باپ کے کہنے میں کسی کو کے بغیر کسی کو ووٹ نہیں کرتا باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ حکومتی وینچرز کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے ہیں باپ کا جب حکم ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن وینچرز پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اگر آپ نے تابداری کرنی ہے اگر آپ نے سیلیکٹ ہونا ہے تو پھر آپ کو عمران خان کی پیروی کرنی چاہیے لکیر کھج گئی ہے اور بڑی واضح لکیر ہے مریم نواز نے سب کو نشانے پر رکھ لیا کہا سب بندی ہو گئی پتا چل گیا کون کہاں کھڑا ہے افسوس ہے چھوٹے سے ہودے کے لیے بہت بڑا نقصان کر دیا حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے نون لیگ اور جے ایو آئی کافی ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے سیاست بگرے بچوں کے حوالے کر دی وفاقی وزیر فواد چودری کی ایک بار پھر مذاکرات کی آفر کہا عمران خان کو کمزور سمجھ کر ہمیشہ موکی کھائی پیر سے سیاسی جماعتوں سے رابطہ مہم کا اعلان وفاقی وزیر حبابازی غلام سرور نے پی جی ایم کو ہارا ہوا اتحاد قرار دیا پی ڈی ایم ہارے ہوئے جواری ہیں ان کا مین مقصد حکومت سے مختلف سطح کا ریلیف لینا مولانا فضل رحمان کو صدارتی الیکشن مولانا محمود کو دیپیٹی سپیکر کا الیکشن لڑنے سے منع کیا تھا حافظ حسین مولانا شرانی اور دیگر احنماؤں کی پریس کانفرنس کہا پی ڈی ایم والے آپس میں اٹی ٹوئنٹی میچ کھلتے رہے سب نے دیکھا کہ بلاول اور مریم آپس میں کیسے لڑ رہے ہیں جی ایو آئی کو بھی ایک محروسی جماعت بنانے کی کوشش کی گئی مدارس کے طلبہ کو ٹیشیو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا کرونا کا خوفناک پھیلاؤ ایس او پیس پر بلکل عمل نہیں ہو رہا سربراہ ان سی او سی کا عوام سش شکوا پنجاب پختونخوا اسلام آباد میں کرونا وبا کے جائزہ اجلاس کے بعد گفتگو میں کہا اسپتالوں میں تشویشناک مریضوں کی تعداد دوسری لہر کے پیک سے زیادہ ہو گئی ہے احتیاط نہ کی تو صورتحال خطرناک حد تک بگڑ جائے گی پابندیاں سخت کرنے کی وار نہیں جس تیزی سے یہ پھیلتا چلا جا رہا ہے اگر ہم نے فوری بروقت اقدامات نہیں کیے تو خدا نہ خواستہ ایسی صورتحال بھی ہو سکتی ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ مزید بندشیں کرنی پڑیں کرونا سے چوبیس گھنٹے میں مزید سرسٹھ افراد کی جان چلی گئی چار ہزار چار سو ارسٹھ نئے کیسز رپورٹ پنجاب میں صورتحال بدترین دو ہزار تین سو تیس کیسز میں سے لاہور کے کیسز بارہ سو تین تیس ہیں سرکاری اسپتالوں کے اٹھتر فیصد آئی سی او بھر گئے انجی ایم اے نے ستر وینٹی لیٹرز لاہور کے اسپتالوں کو فرام کر دیئے پاکستان خصوصاً پنجاب میں کرونا سے صورتحال بہت خراب ہے سابق کپتان وزیم اکرم کی کروکٹ فین سے کرونا اسپیس پر عمل کی اپی اپوزیشن لیٹرز سندھ اسیمبلی علیم عادل شیخ کو رہا کر دیا گیا جن اسپتال میں میڈیا سے گفتگو میں سندھ پولس پر تنقید کہا میر پر خاص میں ایس ایچوں کے گھر سے ڈیڑھ عرب کی منشیات برامد ہوئیں انکواری وہیں کہ ایس ایس پی کو دے دی گئی پولس کا کام جرائم کو روکنا ہے سندھ پولس سندھ حکومت کی غلام بنی ہوئی ہے لیگی رہنما خاجہ آصف نے زمانت کے لیے لہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا وفاقی حکومت اور نیب کو فریق بنایا گیا ہے موقف اختیار کیا کہ تمام ریکارڈ نیب کو فرام کر چکا ہوں الیکشن کمیشن اور ایف بی آر کے پاس تمام اساسوں کی تفصیلات موجود ہیں چینی سٹھا مافیا کے خلاف ایف آئی اے کا ایکشن چالی سٹھے بازوں کے بینک اکاؤنٹس منجمد سو سے زائد بینامی اکاؤنٹس بھی فریز خفیہ اساسوں کی چاند بین کا آغاز کر دیا کراچی کے انصداد دہشتگردی عدالت میں میڈیا ہاؤس ہملا کے سماعت کے دوران شناخت فریت گواہ انسپیکٹر علی رضا نے دس ملزمہ کو شناخت کر لیا خیرپور کے علاقے کم میں کتوں نے خاتون سمیت نو افراد تو کٹ لیا زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ویکسین لگائی جا رہی ہے حیدر آباد کے مکی شاہ روڈ پر ریلوے کالونی میں دیوار گر گئی ایک بچہ جانبہاگ تین زخمیوں کو سبل اسپتال منتقل کر دیا گیا کوہارٹ میں ساڑھ تین سال کی بچی کا زیادتی کے بعد قتل تین روز بعد بھی قاتلوں کا کوئی سراغ نہ لگا چالیس مشتبہ فراد زیرہ راست پچاس کے ڈی این اے سیمپلز دیئے ہیں علاقے میں سرچ آپریشن جاری ملکی معیشت میں بہتری کی اثار جلائی سے فروری تک کرنٹ اکاؤنٹ نوے کروڑ ڈالر سر پلس رہا سنتی ترقی میں بھی نمائی اضافہ لیکن مہنگائی میں اضافے کا خشہ مالی سال کے آٹھ ماہ کی معاشی آؤٹلک رپورٹ جاری مہنگائی اتنی بڑھ گئی کہ محکمہ شماریات بھی چکرا گیا ہفتہ وارقیمتوں کا جائزہ جاری کیا تو مردانہ سینڈل اور چپل کو فوڈ آئیٹمز میں شامل کر ڈالا جیٹھا کے مطابق مردانہ سینڈل تین تیس اور چپل پچیس فیصد مہنگی ہوئی ہمارے یہاں پہ مردے بھی مشکلات کا دوچار ہے یہاں پہ اگر توڑی سی بارش ہو جاتی ہے تو اتنا پانی جمع ہو جاتے بولو پشاور میں سنیے اخنداباد کے شہری کی فریاد سبرش کا نظام خراب اسکول کی امارت ابحال بجلی و پانی کبھی کوئی نہیں پرسان حال لیجنڈ بیٹسمن سچین ٹنڈول کر کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ٹویٹر پر کوویڈ ریپورٹ مضبط آنے کی تصدیق کی خود کو گھر میں کرنٹی نہ کر لیا دیرہ اسماعیل خان میں دھول اڑاتی فراتے بھرتی گاڑیوں کی ریز دوسری روز سٹاک کٹیگری اور ویمنز کٹیگری میں ایک سو اٹھارہ کلومیٹر کی دشوار ٹریک پر ڈرائیورز کا انتہان لہروں پر تیرتی گھانچے کی شاہی سواری سکول جانا ہو یا کام پر شوک دریہ پار کرنے کے لیے ٹائے ٹیوبز اور بانسوں سے بنی کشتی کا استعمال کیا جاتا ہے چھڑے بھی توں بس کل پر ساں اور اونچے سر سہر انگیز آواز زمانے لہور کی جھوپڑیوں سے نئی ریشمہ ڈھونڈ نکالی ممتاز کو ٹیلنٹ دکھانے کے لیے بڑے پراتفورم کی تلاش